گوڈ مورنی بھرواں ویلکم ٹو می بلاغ میں بتاؤں گی آج کی بلاغ میں کی صبح صبح میں کیا کرتی ہوں صبح کا میرا روٹین کیا ہے تو صبح اٹھ کے میں کرتی ہوں ایکسرشائج باہر جانے کا راستہ تو پتہ نہیں ہے کہاں پر کیا کرتے ہیں کہاں پر فیلڈ ہے تو روم میں ہی کر لیتی ہوں اور تھوڑا چھت میں صبح صبح ایکسرشائج کرنا صحت کے لیے بہت اچھا رہتا ہے دو دن میرا طبیعت خراب تھا تو میں نہیں کر پا رہی تھی ٹھیک پر آگا آج تو میں ایکسرشائج کرنے چلی گئی اکیلے ہی میرے دوست سب بھی تک سوئے ہیں میں دکھاؤں گی بعد میں ان لوگ کو موسیقی کرنے کے بعد میں چل جاتی ہوں کتابوں سے ڈٹڑکو کرنے تھوڑا سا کتابوں سے باتیں کرنے کے بعد میں چلی جاؤں گی چھت پر موسیقی بہت دن دوستوں اسی لیے کیونکہ اٹھنا تو لیٹ سے ہی ہوتا تھا اب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ وہاں پر کھڑی ہو کے میں کیا دیکھ رہی ہیں اتنا دھیان سے میں بتا دیتے ہوں دوستوں ہم لوگ کا سامنے ایک ہوسٹل ہے جہاں پر ایک بڑی دادی رہتی ہے جو کہ بہت ہی بڑی ہے لیکن وہ سب کام کرتی ہے صبح اٹھ کے پورا کوئی اٹھا نہیں رہے گا اس ٹائم سے اٹھ کے سارا کام کرتی ہے سننے میں آیا کہ اس کا کوئی نہیں ہے تو ہوسٹل میں ہی رہتی ہے سب کے لیے کھانا ہونا بناتی ہے اور وہیں کھاتی ہے اور رہتی ہے رہنے کے لیے اسے جگہ دیا رہا ہے تو میں اسی کو صبح 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 دیکھنے چلی جاتی ہوں بس یہ ہے ساتھ میں راستہ کا بھی نجارہ بہت اچھا تھا تھنڈا تھنڈا ہوا چل رہا تھا ادھر بہت اچھا سا پہاڑ ہے جہاں اتنا سارا گھر بنایا ہوا ہے دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے تو تھوڑا اسی کو ہی دیکھ کے انجری کر لیتی ہوں پھر کرتی ہوں میں ایکسرسائج اور تھوڑا شاہ یہاں پر کپڑا سکھانے والا تار بہت پاس ہے تو مرہ ہاتھ میں لد جا رہا تھا بار بار پھر کوئی نہیں چلے گا کل سے میں دوسرا طرف ہی کروں گی دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کا نجارہ کتنا سنہیرہ دیکھ رہا ہے بادل پڑا ساف ہے چاروں طرف پڑا چڑیا کا چہ چہانہ پڑا بہت اچھی اچھا لگا صبح صبح اوپل جا کے چھت میں تھوڑا سمیں اوپر چھت میں بتانے کے بعد میں آ جاتی ہوں نیچے کیونکہ ابھی کام بھی کرنا باقی ہے میرے دوست لوگ ابھی تک نہیں اٹھے ہیں یہ لوگ سوئے ہی ہیں میرا نہانا دھانا ہو گیا ختم میں جا رہی ہوں پھر سے جھت کپڑا سو کھانے کیونکہ مہدنوں کے بعد آج دھوپ دے رہا ہے کل بھی دیا تو دیکھ سکتے ہیں اتنا اچھا دھوپ دیا ہے سبھے سبھے اور پھر سے آ رہی ہوں میں دھوپ کھانے ہوا بھی بہت اچھی جل رہی ہے یہاں پورا تھنڈا تھنڈا یہاں تو ابھی سے ہی ابھی چھے ہوا ہے اور اتنا دھوپ دے رہا ہے تو ادھر زیادہ ہی دھوپ دیتا ہے باریس ہوتا ہے تو بھی زیادہ ہی ہوتا ہے پر موسم اچھا ہے ابھی سبھے سبھے کا یہ 8 بجے تو بہت تیز دھوپ دینے والا ہے لگ رہا ہے یہ دھوپ جو دے رہا ہے تھوڑا تھوڑا ہی میں میں جلتی ہوں نیچے ابھی تک سوئے ہوئے ہیں تو وہ لوگ نہیں اٹھے ہیں میں اٹھاؤں گے ان لوگ کو نہیں اٹھاؤں گے اور ہم لوگ کا خانہ بانانے کا پالی ہوتا ہے تو ہم لوگ کا سام کو دو جھن کا ہوتا ہے ہم لوگ کا سام کو ہے ابھی بے پری ہوا پورا تھوڑا سا جاتے ہوں میں جاتے ہوں بڑھتے دے کر ہم لوگ کا کھانہ بنانے کا پالی سبجیوں ہی لگ بنائیں گے کھانا بنانے کے لئے تو میں چڑھا دی چاوال پکائیں گے پہلے اولوگ اٹھیں گے تو سبج بنائیں گے کالی اولوگ کا تھا لیکن میں ہردی اٹھیں گے اولوگ سوئے ہیں ہمیں چڑھا دی ہوں اولوگ سوئے ہیں ہمیں چڑھا دی ہوں اس کے بعد یہ ہوتا ہے تانے چنا آرکس میس اور بگا گے رکھتے ہیں جو کہ اب ہی کے لئے میرا ناس تا ہو جاتا ہے اور یہ کھانا بھی اچھا رہتا ہے ہاں پھروں بھی کھانا اور ہاں کوئی چانا جو بگائے رہتے ہیں وہ پانے کو پھیک دیتے ہیں وہ پانے کو نہیں پھیکنا چاہیے پانے میں بہت پانے میں جتنا بھی اس کا بھیٹامین سودا ہے نا وہ مل جاتا ہے تو میں تو پانے پینے کے بعد ہوں اس کو کھاتی ہوں باکی لوگ کا پتہ نہیں پر اس لیے کھان چاہیے